اصل موجزہ کسے کہتے ہیں جسے کوئی نبی چیلنج کے ساتھ پیش کرتا ہے کہ یہ ہے میری رسالت کا ثبوت آؤ مقابلہ کر لو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو اصل موجزے تھے وہ دو تھے ایک اصحا جس کا کہ مقابلہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ فیرون نے دماغ جو جادو گرد تھے پورے مملکت کے انہیں جمع کیا اور مقابلہ کیا تو جس چیز کو کہ پیش کیا جائے چیلنج کے ساتھ کہ آؤ تو مقابلہ کر لو وہ اصل موجزہ ہوتا ہے اس نبی اور رسول کا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل موجزہ یعنی موجزات آپ یہ مغالطے میں مطلع نہ ہو میں بقیہ موجزات کی نفی نہیں کر رہا یہ واقعات اپنی جگہ حق ہیں کہ حضور کو پتھر سلام کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس خجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے جبکہ ابھی مسجد نبی میں ممبر نہیں بنا تھا جب تعداد زیادہ ہو گئی مسلمانوں کی اور ضرورت میں سوسری کے ذرا بلند مقام پر کھڑے ہو کر آپ خطبہ اشارت فرمائیں تو پھر وہ ممبر بنا کر رکھا گیا پہلے مرتبہ جب آپ ممبر پر چہر رہے تھے خطبہ دینے کے لیے تو اس خجور کے سوکھے تنے میں سے ایسی آواز آئی جیسے کوئی بچہ بلک بلک کر رو رہا ہو کہ وہ سعادت جو مجھے حاصل رہی تھی آج تک میں محروم ہو گیا تو یہ انبیاء کا مقام ہے مولانا روم نے اسی لیے کہا ہے فلسفی کو منکر حنانا است از ہوا سے انبیاء بیگانا است فلسفی اور عقلیت پرست انسان وہ تو حنانا کا انکار کر دے گا کیسے منکر سوکھا تنا اور اس کے اندر سے بچے کی طرح بلکنے کی آواز آئے لیکن یہ اس لیے کہ وہ انبیاء کے خصوصی احوال جو ہیں ان کو جانتا نہیں اس قسم کے خرط عادت واقعات حضور کی زندگی میں بھی بے شمار ہوئے لیکن حضور کا وہ موجزہ جس میں تحدی کے ساتھ چیلنج کے انداز میں کہا گیا کہ آؤ مقابلہ کر دو وہ صرف اور صرف قرآن ہے چنانچہ آپ سورہ بن اسرائیل میں دیکھیں گے اے نبی چیلنج کر دیجئے اگر تمام انسان اور تمام جن مل کر یہ چاہے کہ اس قرآن جیسی کوئی تصنیف کر دیں تو چاہے وہ ایک دوسرے کا کتنی بھی اس میں مدد کریں اور تعاون کریں وہ ہر کس قرآن جیسی کتاب تصنیف نہیں کر سکتے اس سے آگے بڑھ کر یہ بات کہی گئی اچھا پورا قرآن نہیں لا سکتے اس قرآن کی طرح کی دس صورتیں ہی تصنیف کر لو جب اس کا بھی جواب نہیں دیا گیا تو جسے کہتے ہیں برسبیل تنزل اور پنجابی میں کہتا ہے کہ برے کو گھر تک پہنچانا وہ برے کو گھر تک پہنچانے کی فرمایا ایک صورتی بنا لاؤ یہ صورت حود میں اور صورت یونس میں یہ مضمون آیا اور پھر صورت بقرہ میں حجرت کے بعد جو پہلی صورت نازل ہوئی اس میں پھر اس کو دورا دیا گیا کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے نازل فرمائی ہے شک کیا ہوگا شک اسی بات میں ہوگا کہ شاید یہ محمد کا اپنا کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی اور انسان ہے جو انہیں سکھا پڑھا رہا ہے اگر تمہیں اس نویت کا کوئی شک ہے تو اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ فاتو بے صورتم من مسلی اور نوٹ کیجئے گا صورت العصر بھی صورت ہے صورت القوسر بھی صورت ہے تین آیات بھی اگر ایسی تم تصنیف کر کے لے آؤ تب تو تمہیں کوئی شک کرنے کا حق حاصل ہوگا اور اگر نہیں کر سکتے تو جان لو فَإِلَّمْ تَفْعَلُو فَإِلَّمْ تَفْعَلُو پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے ذرا چیلنج کا انداز دیکھئے کہ ہرگز نہیں کر سکو گے فَتَّقُ النَّارَ اللَّتِي وَقُودُهَ النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ درو اس آگ سے جس کا ایندل بنیں گے انسان اور پتھر اب اس بات کو سمجھئے کہ تاریخی حقیقت ہے یہ جس کا کوئی کافے انکار نہیں کر سکتا کہ وہ کوئی شخص اس چیلنج کو قبول کرنے کی جورت نہیں کر سکا اگر جھوٹ موٹ کو بھی کوئی کھڑا ہو جاتا اور کہتا کہ ٹھیک ہے میں نے یہ ایک صورت بنائی ہے اور میرا دعویٰ یہ ہے کہ یہ قرآن جیسی ہے تو ایک کنٹروورسی تو پیدا ہو جاتی نا کچھ لوگ چاہے کہتے کہ نہیں یہ قرآن کے سطح کی نہیں ہے لیکن یہ کہ اس کا دعویٰ تو ہو جاتا لیکن تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ سرے سے کسی شخص نے اس کی جورت نہیں کی کس درجے وہ قرآن سے مروب ہوئے تو حضور کا سب سے بڑا موجزہ جو آج تک زندہ ہے اس کو ذہن میں رکھئے میں نے جو حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کے موجزات گنوائے ہیں وہ در حقیقت ان کی اپنی ذات کے ساتھ تھے یدے بیضہ موسیٰ کے ساتھ تھا اصا موجزہ اس وقت تھا جب موسیٰ کے ہاتھ میں تھا اس کے بعد کئی سو برس تک وہ سندوق سکینہ جو ہے تابوت سکینہ اس میں وہ اصا رکھا رہا لیکن اب وہ موجزہ نہیں تھا وہ سوکھی رکھڑی تھی اس کے سوا کچھ نہیں تو تمام انبیاء اور رسول کے موجزے ختم ہو گئے وہ ان کی ذات کے ساتھ تھے محمد الرسول اللہ کی رسالت دائمی ہے تا قیام قیامت لہذا موجزہ بھی آپ کا دائمی ہے وہ موجزہ آج بھی موجود ہے البتہ میں ادھر ضرور توجہ دلاؤں گا کہ قرآن مجید کے اعجاز کے تین پہلو ہیں پہلا پہلو اور زیادہ تر اسی کی طرح توجہ زیادہ ہوئی ہے فساحت، بلاغت، عدبیت اس کی چاشنی لاحر بیت ہے کہ اس کا شعور اور ادراک صرف عربوں کو ہو سکتا ہے بلکہ میرے خیال میں ناراض نہ ہو اہل عرب تو آج کی عربوں کو بھی نہیں ہو سکتا یہ اسی دور کی عرب ان کی اپنی جو اس وقت کی زبان تھی اس زبان میں فسحا، بلغا، شعرا، خطبا ان کو اتنا زون تھا کہ وہ باقی پوری دنیا کو کہتے تھے یہ گونگے ہیں بولنا ہمیں آتا ہے خطیب ہم ہیں شعر ہم ہیں خطبہ ہم دے سکتے ہیں شعر ہم کہہ سکتے ہیں باقی سب تو عجمی ہیں گونگے ہیں ان کے اندر نہ فساحت ہے نہ بلاغت ہے نہ ان کے کلام میں چاشنی ہے نہ اس کے اندر کوئی شکو ہے یہ دعویٰ جنہیں تھا جب ان کے موں بند ہو گئے قرآن کو سننے کے بعد کہ اس کلام کا کوئی مقابلہ ممکن نہیں ہے جو ان کے سبع مولقہ کے شعورانے سے آخری شعر وہ ایمان لے آئے کہ اب آپ شعر نہیں کہتے حضرت عمر نے ایک مرتبہ ان سے سوال کیا کیا بات ہے اب آپ نے شعر کہنے چھوڑ دیئے تو ان کا جواب یہ تھا اب بعد القرآن کیا اب قرآن کے بعد بھی اس کا امکان ہے کہ کوئی شخص اپنی فساحت اور بلاغت کا کوئی اظہار کرنا چاہے یہ تو فساحت اور بلاغت کی ایک میراج ہے کہ جس تک کہ اب کسی انسان کے رسائی ممکن نہیں تو فساحت اور بلاغت جو ہے قرآن کے اس کی عدبیت در حقیقت اس کا ادراک تو ہو سکتا اس صرف اہل زبان کو ہم لوگ جو ترجموں سے پڑھتے ہیں چاہے کتنی ہی گرامر پڑھ لیں کتنی سرفو نہ پڑھ لیں واقعہ یہ ہے کہ وہ جو ایک ہوتا ہے نبس پر جب انگلی آتی ہے تو جو ایک آپ کو فیل ہوتی ہے وہ فیل ہم جو عجمی لوگ ہیں جن کی مادری زبان عربی نہیں ہے وہ قرآن مجید کی فساد اور بلاغت کو اس طور سے نہیں سمجھ سکتے آنے کے اہل زبان میں سمجھا آج کیونکہ عربی زبان ویسے تو جو اس کی فسیح لینگویج ہے وہ جو کی توں اپنی اصل پر قائم ہے اور وہ اسی قرآن کے دفین اور قرآن کے صدقے قائم ہیں ورنہ دنیا میں کوئی دوسری زبان نہیں ہے کہ جو دیر ہزار برس تک اتنی پیور رہ جائے اس میں تبدیلی آتی ہے خود اردو جو ہے تین سو برس کی اردو دکن کی اردو ذرا اس کو کبھی پڑھئے تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ اردو زبان ہے اور آج کی اردو کوئی اور ہے یہ صرف دو دھائی سو برس کے اندر یہ انقلاب اردو میں ہو چکا ہے عربی زبان پندرہ سو برس سے وہ قائم ہے اپنے اسی جگہ پر اور وہ صرف قرآن کا اعجاز اور قرآن کا صدقہ ہے لیکن باقی جو اصل میں بولی جانے والی زبانیں ہیں وہ بہت بدل چکی ہیں لہذا تمام اہل عرب کے لیے بھی اب قرآن کے اس پہلو کو صحیح طور پر سمجھنا ممکن نہیں قرآن کی جو اعجاز کے دو پہلو ہیں وہ ہے در حقیقت جو میری اور آپ کی توجہ کے خاص طور پر در حقیقت حقدار ہیں اور ہمیں ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے بچقسمتی سے اس کی طرف عام طور پر علماء نے توجہ نہیں کی اس کی صرف عدبیت ہی کا چرچہ ہوتا ہے اصل میں قرآن مجید علم انسانی کے میراج فکر فلسفہ حکمت قرآن کی عبدی حکمت قرآن کا عبدی فلسفہ قرآن انسانی مسائل کا جو حل دیتا ہے قرآن نے سوشل سائنسس میں جس جس طریقے سے رہنمائی کی ہے یہ دو پہلو ہیں اس کے اعجاز کے جس کی کہ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کا شعور اور ادراک حاصل کریں اس کے زمن میں میں خاص طور پر علامہ اطبال کا نام دینا چاہتا ہوں میرے نزدیک اس دور میں قرآن مجید کے اس اعجاز اور اس کے ایک موجزہ ہونے کے لیے سب سے بڑی دلیل علامہ اطبال کی شخصیت ہے وجہ کیا ہے کہ علامہ اطبال علماء کے طبقے میں سے نہیں تھے ظاہر بات ہے کہ جن کا پورا جو ہے جن کی زندگی گزرتی ہو قائل اللہ و قائل الرسول میں ان کے دلوں میں عظمت قرآن کی ان کے دلوں میں حضور کی محبت یہ تو سمجھئے کہ ہونی ہی چاہیے ان کے شب و روز اسی میں گزرتے ہیں لیکن یہ کہ ایک ایسا شخص جس کی تعلیم ہے کالیجوں کی یونیورسٹیوں کی جس نے مشرق اور مغرب کے فلسفے کھنگال دالے وہ شخص اور وہ بھی اس دور میں جبکہ ہم پر مغرب سے مروبیت بہت شدید تھی آج تو وہ مروبیت بہت کم ہو چکی ہے آج تو ہمارا عام نوجوان جو ہے وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے اس میں خود اعتمادی ہے ہمارا بھی اپنا ایک معاشی نظام ہے ہمارا اپنا ایک سیاسی نظام ہے ہمارا ایک اپنا سواجی نظام ہے ہماری اپنی سوشل ویلیوز ہیں آج کا نوجوان الحمدللہ اے یا اسلام کی وہ جد و جہد جو ہے وہ مرحلہ در مرحلہ بارحال آگے بڑھ رہی ہے وقت لگے گا لیکن یہ کہ اس میں یقینا ترقی ہوئی ہے اسی کا مظہر یہ ہے کہ خود اعتمادی ہے ہم جانتے ہیں کہ اسلام ایک دین ہے مکمل دین ہے اس کے پاس زندگی کے تمام مسائل کا حل ہے لیکن یہ ہے آج انیس سو پچاسی کی بات علامہ اقبال صدی کے آغاز میں گئے ہیں یورپ جبکہ ہم محکوم تھے انگریز کے ایک حاکم قوم کے ہاں جا کر اس سے مروبیت کتنی شدید اس وقت تھی جو جاتا تھا اکثر و بیشتر جو ہے واپس آتا تھا تو کھڑے ہو کر پشاپ کرنا ضروری سمجھتا تھا اس لیے کہ اس نے وہاں پر لوگوں کو یہی کرتے دیکھا ان کا لباس ان کی وضا قطع ان کی تہذیب ان کا تمتن ہر طرح سے ان کے گن گاتا ہوا ان کے لیے وہ بہت قصیدے جو ہیں تعریف کے کہتا ہوا آتا تھا لیکن ایک علامہ اقبال کی شخصیت وہ ہے کہ وہ یہ خود کہتے ہیں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل مغربی تہذیب کے اس علاؤ میں مجھے اس طرح ڈالا اللہ نے جیسے کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈلوایا میں اس تہذیب کے اس علاؤ کے اندر سے ہو کر آ رہا ہوں اور میں نے یہ دیکھ لیا ہے کہ یہ تہذیب کھوکلی ہے اس کے اندر کوئی پائے داری نہیں ہے نظر کو خیرہ کرتی ہے تب چمک تہذیب حاضر کی یہ سنعائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے اور دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکا نہیں ہے کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کمعیار ہوگا تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی جو شاخ نازد پہ آشیانہ بنے گا لا پائے دار ہوگا اب آپ انتازہ کیجئے وہ شخص جو بنیادی طور پر فلسفی ہے فلسفے کا طالب میں وہ جرمنی اور انگلستان میں جا کر فلسفے کھنگالنے کے بعد اسے اگر تسکین حاصل ہوئی اس کے جو علم کی پیاس تھی اگر اسے سیری حاصل ہوئی تو صرف قرآن کے ذریعے سے نہ کہیں جہاں میں امام ملی جو امام ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفوے بندہ نواز میں یہ وہ شخص ہے آخری زندگی میں ان کا کام صرف ایک رہ گیا تھا قرآن کی تلاوت بڑے بڑے فلسفی ملنے آتے تھے علامہ اقبال سے ملنے وہ سمجھتے تھے بڑی لائبریری ہوگی جیسے بڑے وکیل اس کے لائبریری آپ کو معلوم ہے کتنی جلدیں رکھی ہوگی خوبصورت جلدیں بدھی ہوئی ایسے ہی کوئی بڑا فلسفی بڑا پروفیسر اس کی سٹڈی اس کی کتابیں بڑی برورکن ہونی چاہیے لیکن علامہ اقبال کے ہاں سب کتابیں اٹھوا دیتی ہوں صرف ایک کتاب رہ گئی اور سید نظیر نیازی کا نام آپ نے سنا ہوگا انہوں نے جب یہ گواہی دی ہے یہ واقعہ شاید آپ کے علم میں نہ آیا ہو یہ بہت اہم واقعہ ہے وہ یہ لکھتے ہیں کہ میں نے ایک مردبہ علامہ سے پوچھا کہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں یا یہ خیال ظاہر کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا فلسفہ خودی نٹشے سے لیا ہے کوئی کہتا ہے فلان سے لیا ہے کچھ آپ خود بتا سکیں گے کہ آپ کے فلسفہ خودی کی سورس کیا ہے تو علامہ نے کہا کہ اچھا کل فلان وقت آ جانا تو میں تمہیں لکھوا دوں گا دیکٹیٹ کرا دوں تو سید نظیر نے آجی کہتے ہیں کہ میں بہت خوش ہوا کہ یہ سعادت میرے حصے میں آ رہی ہے کہ علامہ اقبال خود مجھے تحریر کرائیں گے کہ میرے فلسفے کی سورس کیا ہے میں نے کہاں سے اخص کیا ہے دوسرے روز وہ گئے حاضر ہوئے بڑے ہی ارمانوں کے ساتھ پینسل اور کاپی لے کر بیٹھے علامہ نے فرمایا ذرا قرآن مجید نکال لاؤں وہ قرآن مجید لائے حرام ہوئے یہ فلسفے کا سورس مجھے ڈکٹیٹ کرانے چلے تھے یہ قرآن مجید کرے کہا کہ ذرا سورت الحشر اس کا آخری رکو وَلَا تَكُونُوا قَلَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَانْسَاهُمْ اُلَا اِكَهُمْ الْفَاسِقُونَ اے لوگوں ان لوگوں کے معنی نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنی خودی سے غافل کر دیا اپنے آپ سے بیگانہ بنا دیا یہی ہیں لوگ جو فاسد ہیں علامہ نے کہا میرے فلسفے کی سورس یہ یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس معنی میں میں کہتا ہوں کہ اس دور میں علامہ اطمال کی شخصیت کو میں اجاز قرآن کا سب سے بڑا مذر سمجھتا ہوں ایک شخص بیسویں صدی کا بیسویں صدی عیسویں کی شخصیت اور پھر یہ کہ وہ کہیں مسجد اور کسی بدرسے کے ماحول میں پلا بڑھا نہیں ہے بلکہ اسکولوں اور کالیجوں میں اور یونیورسٹیوں میں اور صرف ہندوستان میں نہیں انگلستان اور جرمنی کی یونیورسٹیوں میں رہا جس نے اپنا لوہا منوایا ہے وہ شخص اگر یہ کہتا ہے کہ میرے لیے فکر کی بنیاد میرے فلسفے کی سورس میری تمام سوچ کی رہنمائی جو ہے وہ اس کتاب نے کی ہے تو معلوم ہوا کہ واقعیتا یہ قرآن مجید آج بھی موجزہ ہے یہ بات تو ہوئی فلسفے اور فکر کے اعتبار سے دوسرا پہلو جو اپلائیڈ پہلو ہے اس دور کے اعتبار سے وہ اہم تر ہو گیا ہے انسان کے لیے جو پیچیدہ تمتنی مسائل ہیں سیاسی مسائل کو کیسے حل کیا جائے معاشی مسائل کا حل کیسے ہو سماج میں توازن کیسے ہو مرد اور عورت کے درمیان توازن کیسے ہو ہوتا کیا ہے یا عورت بھیڑ بکری کی طرح کی ملکیت بن جاتی ہمارے آردو میں جو اس کا بہاورہ آئے کہ جوتی کی نوک یہ اس کی حیثیت ہو جائے گی یا دوسری طرف عورت کروپیٹرا بن کر قوموں کی قسمتوں سے کھیلے گی دنیا میں یہ دو انتہائیں ہوئی کہاں نکتہ عدل کہاں ہے کیسے بیلنس جو ہسٹرائک کیا جائے مردوں کے حقوق اور فرائز اور خواتین کے حقوق اور فرائز اس میں صحیح ترین ایکویشن ہے کیا اسی طریقے سے فرد اور اجتماع فرد اور ریاست یا تو یہ کہ انسان کی انفرادی آزادی اتنی جا رہی ہے مادر کدر آزاد جس کا مظر یہ ہے کہ آج انگلستان میں دو مرد بھی میاں اور بیوی کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں قانون تسلیم کرے گا ہزبن اور وائف ان کو وہی حقوق حاصل ہو یہ ہے وہ آزادی اور یا پھر یہ ہے کہ جو روس میں ہے یا دوسرے ممالک میں ہے کہ آزادی بلکل ختم اور معلومہ کہ ایک ٹوٹلیٹیرین سوسائیٹی ہے مستبید دانہ نظام ان کے درمیان نقطہ عدل کہاں ہے اسی طرح سرمایہ اور محنت اگر ذرا سا سرمایہ کو چھوٹ ملتی ہے وہ مزدور کا خون چوستا ہے اور اس کا حق اس کو نہیں دیتا اقبال نے بہت خوبصورت انداز میں کہا ہے کہ خاجاز خونے رگے مزدور سازد لال ناب از جفائے دے خدایا کشت دے قانا خراب انقلاب انقلاب ہے انقلاب ایک طرف سرمایہ دار ہے جو مزدور کی رگوں میں سے خون نچوڑ کر سرخ شراب کا پیمانہ لے کر بیٹھا ہوا ہے وہ در حقیقت مزدور کا خون ہے جو پی رہا ہے ایک طرف وہ زمیردار اور جاگیردار ہے جو کاشتکار کا خون جو ہے چوس رہا ہے تو یہ یا تو یہ انتہا ہے اور یا یہ ہے کہ اگر ذرا آپ مزدور کو یا کارکن کو تھا تحفظ دیجئے تو وہ کام نہیں کرتا ہمارے ہاں پچھلے دور میں یہ ہوا تھا میں یہ برملہ کہتا ہوں آج بھی آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ بھٹو نے واقعہ یہ ہے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا تھا اس نے مزدور کو ایک سیلف رسپیکٹ دی تھی کاشتکار کو اپنی عزت کا حساس دیا تھا کہ میں بھی انسان میرے بھی حقوق تھے لیکن نتیجہ اس کا نیگٹیو نکلا مزدور نے کام کرنا چھوڑ دیا معیشت کی گاڑی ختم ہو گئی وہ چیز کے جو متوازن ہو جس میں مزدور کو اس کا حق مل رہا ہو اور پسینہ خوشک ہونے سے پہلے اس کی جائز مزدوری اس کو مل گئی ہو جس میں کہ انسان کسی سرمایہ دار کی رہیت بن کرنا رہ جائے دوسری طرف یہ کہ سرمایہ کے لیے بھی جو اس کا صحیح ہے کہ اس کو انسینٹیو ملے وہ میدان میں آئے اس کے اندر رسک لینے کے جو ہے وہ صلاحیت پیدا ہو ان دونوں چیزوں کو کیسے متوازن کیا جائے واقعہ یہ ہے کہ یہ ہے وہ پیچیدہ مسائل جن کا حل قرآن میں ہے ہماری بدقسمتی کیا ہے کہ ہم نے خود ان چیزوں کے لیے دوسروں کے سامنے جھولی پساری ہوئی ہم دوسروں سے بھیگ مانگ رہے ہیں ہمارا حال کیا ہوا تھا اس صدی کے شروع میں مصطفیٰ کمال پاشا نے جب ترکی میں اسلام کے آئلی قوانین بھی منسوخ کیے نوٹ کیجئے اس کو یہ اسی صدی کے وہ صدمے ہیں جو ہم نے اٹھائے ہوئے ہیں اور گاہے گاہے باز خواہی قصہِ پاری نرہ تازہ خواہی داٹھ تنگرداغ خائصی نرہ اس صدی میں کیا نہیں ہوا عربوں کی ریولٹ ترکوں کے خلاف ان کے پیٹ میں جو خندر گھوپا اور ایک انگریز ایک کرنل لارنس کی وہ ساری شرارت اس کے نتیجے میں ایک عظیم مملکتِ عثمانیہ سلطنتِ عثمانیہ دی گریٹ آٹومان امپار اس کے چیتڑے اُڑ گئے اور اس کے بعد وعدے کیے تھے عربوں سے کہ ہم تمہیں حکومت دیں گے ہوا کیا کہ ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کی اور تقسیم کر لیے مغربی سامرات کا دور شروع ہو گیا اس کا ایک رد عمل مصطفیٰ کمال پر اس درجے شدید ہوا اس نے ہر چیز جس کا تعلق عربوں سے تھا اس کو ختم کر دیا ملک بطر کر دیا عربی میں اعدان نہیں ہوگی عربی میں نماز نہیں پڑھی جائے گی اور اسی کے زمن میں یہاں تک گیا کہ فیملی لاز بھی رومن لاز جو ہے وہ نافذ کی تو یورپ کے اخبارات نے اس وقت یہ تنس کیا تھا مسلمانوں پر یہ مسلمان عجیب قوم ہیں کہتے یہ ہے کہ ہمارے پاس دنیا کا بہترین ذابطہ ہے بہترین قانون ہے ہمارے قانون سے بہتر کسی کا قانون نہیں اور حال یہ ہے کہ فیملی لاز کے لیے بھی یہ ہم سے بھیگ مانگ رہے ہیں ہم سے وہ قوانین لے کر اپنے ہاں نافذ کر رہے ہیں آج بدقسمتی سے اکثر و بیشتر مسلمان ممالک کا حال یہ ہے آج ہم ان سے بھیگ مانگ رہے ہیں کہیں جمہوریت کی بھیگ ہے کہیں سوشلزم کی بھیگ ہے کہیں کسی اور سماجی نظام کی بھیگ ہے کہیں مرد اور عورت کی کامل مسافات کا ایک نظریہ ہے شانہ بشانہ چلنے والا فلسفہ ہے جو خالص مغرب کی تحضیب کی ایک بھیگ ہے جو مانگی جا رہی ہے کاش کہ آج قرآن کے اس اصل اجاز کی طرف جو اس کا اصل موجزہ اس دور کے لیے میں نے ارز کیا کہ اجاز قرآنی کا وہ موجزہ کہ وہ فساحت اور بلاغت کی میراج ہے وہ یا تو اپریشیٹ کر سکتے اہل عرب اور اہل عرب میں سے بھی حقیقت میں وہ جو قدیم جاہلی شاعری کے جاننے والے ہیں جو بہت کم رہ گئے ہیں وہ جان سکتے ہیں کہ جب قرآن نازل ہوا تو کیوں زبانیں گنگ ہو گئی تھی کیوں کوئی ایک شخص جھوٹ موٹ کو بھی متعیبن کر نہیں آسکا کہ یہ میں نے قرآن کے جیسی ایک کتاب یا قرآن جیسی ایک صورت یا قرآن کی طرح کے چند جملے میں نے موضوع کر دی ہیں لیکن دوسرا پہلو ہے فکر اور فلسفہ اس کے اعتبار سے جس کا سب سے بڑا ثبوت اس دور میں علامہ اقبال اور تیسرا پہلو ہے اسلامکس سوشل سائنسز پولیٹیکل سائنسز اکنومکس سوشالوجی اس میں جو کچھ قرآن نے دیا ہے جو آج بھی انسان کی رہنمائی کے لیے بے اتنین نظام ہیں اس نظام کو ہم سمجھے اسے دنیا کے سامنے پیش کریں تب در حقیقت قرآن مجید کا اعجاز سامنے آئے یہ دو پہلو تو میں نے ورس کی ہے کہ جو کسی غیر مسلم کو بھی نظر آئیں گے قرآن کا پریزرڈ ہونا اس کی انٹیگریٹی اوٹھنٹیسٹی یہ چیزیں وہ ہیں جو سب نے مانی قرآن کے ذریعے تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب پر پا ہونا یہ وہ بات ہے کہ جو کسی اندھے کو بھی دیکھنی پڑتی ہے اس حقیقت کا اعتراف دشمن کو بھی کرنا پڑتا میں یاد دلا دوں آپ کو ایج جی ویلز آپ نے نام سنا ہوگا سائنٹیفک فکشن میں اس کا بڑا ہونچا مقام ہے لیکن اس نے تاریخ نسل انسانی پر بھی دو کتابیں لکھی ای شارٹ ہسٹری آف دی ورلڈ اور ایک کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں وہ شخص حضور کے ذکر پر جب آتا ہے تو میں صرف ذکر کر رہا ہوں نقلِ کفر کفر نباشت اس نے حضور کی شخصیت پر بڑے رقیق حملے کی ہیں بڑے گھٹیاں حملے کی ہیں حضور کی خاص طور پر تعدودِ استواج کا جو معاملہ ہے یہ کڑوی گولی ان کے حلق سے اتر نہیں سکتی اس لیے کہ ان کا آئیڈیل ہے حضرتِ مسیح اور حضرتِ یہیہ جان ڈی بیپٹسٹ ان جیزد اف نظارت ان دونوں نے ایک شادی بھی نہیں کی تجرود کی زندگی بسر کی لہذا ایک شادی بھی ان کے نظرے گھٹیاں فیل ہیں تو حضور نے تو کی ہیں گیارہ شادیاں گیارہ نکاب کے یہ جو کڑوی گولی ہے یہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتی اس لیے میں انہیں معذور سمجھتا ہوں تو اس نے اس پہلو سے تو بڑے حملے کیے لیکن خطبہ حجت الویدا کی وہ جملے جو ہے تاریخی پورے کے پورے اس لے کوٹ کی ہیں کسی عرب کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں کسی عجمی کو کسی عرب پر کوئی فضیلت نہیں کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے یہ الفاظ لکھ کر کہتا ہے کہ جہاں تک human fraternity, equality and freedom تین الفاظ نوٹ کیجئے انسانی حریت انسانی مسابات انسانی اقوت کہتا ہے جہاں تک ان تین چیزوں کے باز ہیں سرمنز کا تعلق ہے وہ تو دنیا میں پہلے بھی بہت کہے گئے ہیں عیسائی ہونے کے باوجود خاص طور پر نام لیتا ہے جیزوس آف نظارت سرمنز تو حضرت مسیح کے ہاں بھی بہت مل جائیں گے کہ تمام انسان برابر ہیں سب کو بھائی بھائی ہونا چاہیے سب انسان آزاد ہیں تمیزِ بندہ و آقا فسادِ آدمیت ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ ماننا پڑتا ہے تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ ان اصولوں پر ایک انسانی معاشرہ قائم کیا محمد نے صدر اللہ علیہ وسلم یعنی حضور کے ساتھ یہ معاملہ ایمٹی سلوگنز کا نہیں ہے یہ صرف واض نہیں ہے یہ صرف سرمنز نہیں ہیں یہ ایمٹی سلوگنز نہیں ہیں ایک حقیقت ایک واقعہ کی شکل دی ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم وہ معاشرہ پیدا کیا جس میں انسانی اخوت انسانی مساوات اور انسانی حریت یہ تینوں اخدار بتمام کمال موجود تھی یہی وجہ ہے اس صدی میں نوٹ کیجئے گاندھی جی موہنداز کرمچند گاندھی جس کو آج پوری دنیا میں تسلیم کیا جاتا ہے عالم عرب میں بھی مہتمہ گاندھی کی بڑی عزت ہے پندت نہرو کا کسی زمانے میں استقبال ہوا تھا ریاض میں تو ہمیں بہت غصہ آیا تھا کہ مرحمم برسول السلام ویلکم تو دی پرافٹ آف پیس یہ الفاظ تھے جن سے پندت نہرو کا استقبال ہوا تھا غصہ ہمیں بہت آیا یہ رسول کا رفض استقبال کر دیا انہوں نے بعد میں ہم نے سوچا بھائی رسول کے معنی ان کے ہاں ایلچی کے ہیں تو انہوں نے اس کو اپنے جو بھی غلطی میں سمجھا یا صحیح سمجھا اس کو چھوڑ دیجئے میں کوئی سیاسی گفتگو نہیں کرنا چاہتا انہوں نے سمجھا کہ یہ شخص اس وقت امن کا پیغامبر ہے لہذا اس کو ویلکم کیا ہے بارال گاندھی جی کا جہاں تک معاملہ ہے آپ کے علمے ہیں کہ پوری دنیا میں اس شخص کی عظمت کو تسلیم کیا گیا ہے ہمارا معاملہ ہندوستانی مسلمانوں کا معاملہ یہ دوسرا ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جوتا جسے کاٹتا ہے اسے پتا چلتا ہے کہ یہ جوتی کاٹ رہی ہے دیکھنے والے کو پتا چلے گا بڑا خوبصورت جوتا ہے بڑا ہمدہ جوتا ہے کوئی اس میں سرابی نہیں ہے لیکن جسے وہ پنچ کر رہی ہے اسے پتا ہے کہ یہ ہے کیا اس اعتبار سے ہمارا معاملہ لیدہ ہے لیکن دنیا کو بہت خوبصورت اور بہت ہی آلہ اور بہت ہی اونچی شخصیت ایک نظر آتی ہے بہرحال ایک پہلو سے یقیناً ماننا پڑے گا اس کی عظمت کو کہ ہندو قوم کے لیے اور ہندوستان کے لیے اس کی آزادی کے لیے جو عظیم جد و جہود کی ہے اس میں کوئی شک نہیں میں اس وقت جو بات اذ کرنا چاہتا ہوں کہ انیس سو سیتیس کے تصور کیے انیس سو سیتیس میں آپ کو معلوم ہے انیس سو پینتیس میں قانون بنا تھا اور پہلی مرتبہ الیکشنز ہوئے تھے بردہ سہیر میں نائنٹین تھرٹی سیون اور وہ ہوئے تھے صوبائی الیکشنز ان کے نتیجے میں وزارتیں قائم ہوئیں مسلم لیگ نے بائیکارٹ کیا تھا الیکشن کو لہذا پورے ہندوستان میں تمام صوبوں میں کانگریس کی وزارہ کی وزارتیں پڑی ہریجن اخبار میں ایک مقالہ لکھا تھا گاندی جی نے اس وقت جس میں کہ ان کانگریسی وزارہ کے سامنے نصیحت کے انداز میں یہ بات رکھی تھی کہ آج جب کہ آپ لوگوں کو اختیار مل رہا ہے اور حکومت یہ پہلی انسٹالمنٹ تھی جو انگریزوں نے دی تھی ہمیں سیلف رول یا ہوم رول کی پہلی انسٹالمنٹ تھی تو جو بھی تمہیں اختیارات مل رہے ہیں اس میں میں تمہارے سامنے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی مثال لکھتا ہوں یہ ہے وہ بات کہ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے عربی میں کہتے ہیں الفضل و باشاہدت محل آداء اصل فضیلت وہ ہے جس کا کہ دسمن اعتراف کرے مہاتمہ گاندی اگر اعتراف کر رہا ہے کہ تاریخ انسانی کی عظیم ترین شخصیتیں حکومت کی سطح پر وہ ابو بکر اور عمر ہیں تو ابو بکر اور عمر کس درخت کے پھل ہیں وہ شجرہ تیبہ شجرہ نبوت ہے کہ جس کے پھل ہیں ابو بکر اور عمر جن کو تربیت دی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو معلوم ہوا کہ یہ چیزیں وہ ہیں کہ جس کا لوحہ آج دنیا مان رہی ہے لہذا ہمیں قرآن مجید کے احجاز کے پہلو سے ان اعتبارات سے خود بھی توجہ کرنی چاہیے اور دنیا کو بھی ادھر متوجہ کرنا چاہیے اب میں تبرکاً تین مقامات سے میں نے آیات پڑھی ہیں قرآن مجید کی عظمت کا وہ ادراک اور شعور جو ہمیں ہو سکتا ہے ہم وہ کے جو قرآن کو مانتے ہیں اللہ کا کلام ہم اس بنیاد پر سمجھے کہ اللہ نے اپنے کلام کی کیا مدہ کی ہے اور نمبر دو یہ فارسی کا ایک مصرہ ہے کہ قدرِ گوہر شاہ دانت یا بے دانت گوہری ہیرے جوہرات کی قدر و قیمت یا بادشاہوں کو معلوم ہوتی یہ جو ان میں کھیلتے ہیں اور یا یہ کہ جوہری کو جو ان کا کاروبار کرتا ہے جانتا ہے پہچانے پرکتا ہے عام آدمی کو کیا پتا اس کے ہاتھ پہ اگر کوئی آپ ہیرہ رکھ دیں وہ شمدِ شاہد کو کوئی کانچ کا چکڑا ہے اسے اس کے اندر کوئی فرق محسوس نہیں ہوگا قدرِ گوہر شاہ دانت یا بے دانت گوہری کہ ہیرے جوہرات جو ہیں ان کی قدر و قیمت کا اندازہ یا بادشاہوں کو ہوتا ہے یا جوہری کو ہوتا ہے تو قرآنِ مجید کے عظمت کا صحیح ادراک یا اللہ کو ہے یا محمد الرسول اللہ کو ہے صلی اللہ علیہ وسلم باقی جو کچھ دنیا دیکھتی ہے وہ تو وہ ظاہر کا ایک پہلو ہے وہ تاریخی حقائط ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے باقی قرآنِ مجید کی عظمت کا کوئی صحیح صحیح ادراک ہو سکتا ہے یا وہ اللہ تعالی کی زبانی اور یا ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روز اسی لیے میں نے تین جگہ سے آیات پڑھی ہیں ایک مقام سے سورہِ رحمان کی ابتدائی چار آیات سورہ یونس کی دو آیات سورہِ حشر کی ایک آیت اور تین احادیثِ نبیہ ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے اس لیے کہ تیسری جو ہے وہ بہت طویل حدیث ہے وہ پوری میں اس وقت نہیں پڑھ سکتا تھا اس کے صرف ابتدائی اور آخری کلمات میں نے اس وقت آپ کو سنائے میں تھوڑی سی تشریح ان کی کروں گا تاکہ قرآنِ مجید کی عظمت کا جو نقش میرے اور آپ کے قلب پر ہونا چاہیے وہ صحیح صحیح در حقیقت ان آیات اور احادیث کی روشنی میں ہمارے دلوں پر قائم ہو جائے دیکھئے قرآنِ مجید کی عظمت یہ کلام ہے اس کی کلام کی عظمت کا پہلا پہلو ہے متقلم کی عظمت کے اعتبار سے عربی میں کہا جاتا ہے کہ کلام الملوکِ ملوکِ کلام بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے بادشاہ جب گفتگو کرے گا معلوم ہوگا شاہانہ انداز ہے ایک کوئی بھکاری گفتگو کرے گا یا کوئی کوئی کنجرہ گفتگو کرے گا سبزی فروش کرے گا کوئی مچھلی فروش کرے گا ہر ایک کا پتہ چل جائے گا کہ کون بولا وہ جس کو کہتے ہیں کہ تانت باجی راگ پایا دو جملے کوئی شخص بولے گا پتہ چل جائے گا کتنے پانی میں ہے اس کے علم کا فضل کا تہذیب کا تمدن کا کیا میار ہے اس لئے کہ کلام جو ہے در حقیقت متقلم کی پوری شخصیت کی اکاسی کرتا ہے اس کا مقام کیا ہے اندھی کیا ہے اس کے فکر کی گہرائی کیا ہے اس کے افق ذہنی کی حسط کیا ہے اس سب کا اندازہ ہوگا کلام سے تو اب یہ کلام ہے اللہ کا معلوم ہوا کہ اللہ کی صفات کا ایک کامل عکس قرآن مجید میں موجود ہے یہ بات سمجھئے اس کو قرآن نے کس طرح بیان کیا یہ وہ لطیف حقائق ہیں جن کے لئے قرآن مجید تمثیل کا پیراہ اختیار کرتا ہے اب سورہ حشر کی تمثیل کیا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیا ہوتا لَرَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّن خَشْيَةِ اللَّهِ تم دیکھتے اس پہاڑ کو کہ اللہ کی خشیت سے دب جاتا اور پھٹ جاتا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لَغْرِبُهَا لِلْنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لئے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ تفکر سے کام لیں غور و فکر کریں اگر میں اور آپ قرآن کی اصبت سے واقف نہیں ہوں گے اس بات کو نوٹ کر لیجئے تو میں اور آپ اپنا وقت کیسے صرف کریں گے اس کے لئے انسان کا ایٹیجیوٹ بڑا یوٹیلیٹیرین ہے آج کے انسان کا خاص طور پر تو کسی ایسے ہی کام کے لئے وقت لگائے گا جس میں اس کے لئے فائدہ ہو اور اس فائدے کی چیز اگر نہیں ہے تو اس کی طرف متوجہ نہیں ہوگا اگر قرآن مجید کی عظمت کا ہمیں ادراک ہو جائے تو ہم اپنا پورا وقت اس کے لئے مختل کر دیں گے اس کو سمجھیں گے اس کی گہرائیوں میں غوطہ زنی کریں گے جیسے اطمال نے کہا کہ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمہ لیکن اگر یہ کہ اس کی عظمت کا ادراک نہ ہوا تو بس یہ کہ کبھی اتفاق ہو گیا کہ کھول لیا اور اس کو پڑھ لیا پڑھ بھی لیا بغیر سمجھے اور اس کا ثواب کسی اور کو پہنچا دیا وہ آج حصول ثواب بھی نہیں رہا عیسال ثواب بھی رہ گیا ہے ورنہ یہ کہ باران علامہ اطمال نے جو اس پر پھپتی چست کی ہے کہ با آیا تشترہ کار جزینی اس کے از یاسی نئو آسا بمیری اس قرآن کی عظیم آیات سے اے مسلمان آج تیرا سروکار صرف اتنا رہ گیا ہے کہ کوئش اس مر رہا ہو عالم نظر میں ہو تو اس کو یاسین سنا کر اس کی جان جلدی سے نکال دو آسانی سے نکل جائے بس یہ سروکار رہ گیا میں یہ نہیں کہتا کہ نہ پڑھی جائے حضور نے فرمایا ہے پڑھنی چاہیے لیکن صرف یہ نہیں ہے اس کا مصرف یہ تو انسانی زندگی کی رہنما کتاب بن کر رازل ہوئی ہے اس کے اوپر اس اعتبار سے توجہ تم نہیں کر رہے ہو بلکہ تمہاری اس کے ساتھ جو ہے دلچسپی صرف اتنی رہ گئی ہے تو پہلی بات یہ کہ یہ سمجھئے کہ قرآن نے یہ تمثیل اختیار کی اپنے عظمت کے بیان کی اگر ہم نے اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ پھٹ جاتا اور تک جاتا اب اس کو سمجھئے القرآن و یفصر و بازہو بازہ قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے سورہ آراف میں واقع آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کو معلوم ہے کہ کوہ تور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرتے تھے گفتگو ہو رہی ہے لیکن اللہ نظر نہیں آرہا اب اس کو اپنے اوپر تاریخ کیجئے یہ صاف سامنے آتے بھی نہیں صاف چھکتے بھی نہیں یہ جو صورتحال تھی کہ اگر کسی کے آف آواز سن رہے ہیں کلام سن رہے ہیں سامنے نہیں آرہا تو آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوگی کہ ذرا سے یہ پردہ بھی اٹھا دیا جائے مجھے دیدار بھی حاصل ہو جائے لہذا سورہ آراف میں ہے جو کئی بار یہ شرفِ ہم کلامی حاصل ہوا اللہ سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی حمد سے کام لیا بڑی جرت کیا درخواست کرتی ربِ آرینی انظر علیک یہ جو پردہ بیچ میں حائل کیا ہوا ہے پروردگار تو میرا شوق دیکھ میرا اشتیاغ دیکھ تو مجھے ذرا دیدار بھی عطا ہو جائے اس پر کیا بات کہی گئی لن ترانی موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے تم اس جسدِ ظاہری کے ساتھ اس جسدِ مادی کے ساتھ ان عنصری آنکھوں سے میرا دیدار نہیں کر سکتے ولیکن انظرِ لِلجَبل دیکھو ہم تمہیں ایک مثال دیئے دیتے اگر وہ پہاڑ ہماری تجلی کو جھیل جائے تحمل کر لے تو تم بھی سوچنا کہ شاید ہمیں دیکھ سکو اس کے بعد ہوا کیا جب اللہ تعالی نے پہاڑ پر اپنی ایک تجلی ڈالی تو وہ پہاڑ جو ہے پھٹ گیا اور موسیٰ اب دیکھئے براہ راست تجلی موسیٰ پر نہیں ہے یہ اندارک مشاہدہ ہے تجلی ربانی کا کہ جو پہاڑ پر ہوئی ہے اور پہاڑ کی جو کیفیت ہوئی ہے اس کے مشاہدے سے حضرتِ موسیٰ بے ہوش ہو کر گئے وَسَائِقَ مُوسَا خَرَّ مُوسَا سَائِقَا یہ ہے وہ مثال جو یہاں دی ہے قرآن کے لئے نتیجہ کیا نکلا انفر کیجئے استدلال استنتاج نتیجہ یہ نکلا کہ جو تاثیر تجلی ذاتِ ربانی کی ہے وہی تاثیر کلامِ ربانی کی ہے صرف یہ ہے کہ ہمیں اس کا شعور نہیں ہمیں اس کا ادراک نہیں یہ بلکل ذات کی تجلی کی جو تاثیر تھی وہی قرآن خود بیان کر رہا ہے کہ اس قرآنِ ربانی کی اس کو بھی علامہ اقبال نے خوب کہا ہے فاش گویم آنچ دردل مزمرست صاف کہہ دیتا ہوں جو کچھ میرے دل میں ہے این کتابِ نیشت چیزیں دیگرست اسے کتاب نہ سمجھ بیٹھنا قرآن کو یہ کتاب نہیں ہے کچھ اور ہے کچھ اور کیا ہے مثلِ حق بنہا ہم پیداستو زندہ و پائندہ و گویاستو یہ تو جیسے اللہ تعالی کی ذات ہے مثلِ حق ذاتِ حق سبحانہ و تعالی کی طرح یہ زندہ ہے پائندہ ہے مثلِ حق پائندہ و گویاستو یہ جو ہے زندہ ہے یہ متقلم ہے کلام نہیں ہے کل صفاتِ ربانیہ جو ہے ظاہر اور باطن مثلِ حق بنہا ظاہر اور بنہا اور حی و قیوم جیسے اللہ کی ذات ہے وہی صفات اس کلام کی ہیں اور اس کے بعد وہ شعر آیا تھا جو میں پہلے سنا چکا ہوں جب یہ قرآن کسی انسان کے اندر سرائط کر جاتا ہے اس کے دل پر نازل ہوتا ہے دیکھیں یہ الفاظ آپ کو کہیں اور نہیں ملیں گے میرے نزدیک جہاں علامہ اقبال اس دور میں قرآن کی عظمت کا سب سے بڑا ثبوت ہے وہاں عظمتِ قرآنی کے سب سے زیادہ واقف اور اس کا سب سے زیادہ شعور رکھنے والے بھی علامہ اقبال یہ الفاظ آپ کو کہیں نہیں مل سکیں گے کہ مثلِ حق بنہا ہم پیداستو زندہوں پائندہوں گویاستو چوبا جاں در رفت جاں دیگر شوت جاں چو دیگر شد جاں دیگر شوت جب یہ انسانوں کے اندر سرائط کر جاتا ہے ان کے اندر ایک انقلاب آ جاتا ہے اور یہ اندر کا انقلاب ہے جو ایک عالمی انقلاب کا پیش خیمہ بنتا ہے آپ آرڈنس کے ذریعے سے نمازیں پڑھوائیں گے تو پھر نماز وہی پڑھی جائے گی جو آفیس ٹائم میں آئے گی باقی آرڈیو پڑھیں گے وہ تو آرڈنس کے ذریعے سے پائی جا رہی ہے اس کا حشر تو وہ ہوگا جو ہمارے ہاں دیکھا جا چکا ہے اور اس وقت بھی اس زمانے میں میں نے یہ سنا ایک جگہ کہ کلاس فور ایمپلائیز جو ہیں وہ شروع شروع میں جب آرڈنس نافذ ہوا تھا ہمارے ہاں تو دفتروں میں بڑا احتمام ہوا آفیسرز نے خاص طور پر بڑے احتمام سے زہر کے نماز پڑھنی شروع کی لیکن مجھے بتایا گیا کہ کلاس فور ایمپلائیز جو ہیں ہمارے یہ ڈرائیورز ہیں پی انز ہیں یہ کھڑے ہستے رہتے ہیں شریک نہیں ہوتے میں نے ان سے کہا وہ اس لیے کہ انہیں معلوم ہیں کہ آپ بھی تو یہی پڑھ رہے ہیں صرف نماز باقی آپ کے ڈرائیورز سے اور آپ کے خانسامہ سے یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے کہ اثر آپ نے بھی نہیں پڑھنی یہ صرف زور ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں تو یہ اصل میں اندر کا انقلاب جب تک نہ آئے باہر کا ٹھوسا ہوا انقلاب وہ تو جب پریشر ہٹ جائے گا تبدیلی ختم ہو جائے گا چون بجاں تر رفت جہاں دیگر شمد اندر انقلاب آئے جب اندر تبدیلی ہو جائے گی اب انسان کا پورا وجود بدلے گا پھر اس کے اندر سے تبدیلی جو ہے وہ ابرے گی اسے کسی خارجی دباؤ کی ضرورت نہیں ہوگی جہاں جو دیگر شد جہاں دیگر شمد اور جب انسانی شخصیتوں کے اندر اندر سے آتا ہے تو پھر وہ عالمی انقلاب بنتا ہے جیسے کہ محمد الرسول اللہ کا انقلاب واقعہ یہ ہے کہ اگر جیوش کانسپیریسی عبداللہ ابن سبا کی سادش اگر کامیاب نہ ہو گئی ہوتی ہے اور مسلمانوں کے اندر آپس کا اختلاف اور سرپھٹوول نہ ہو جاتا جو حضرت عثمان کی شہادت پھر حضرت علی کی شہادت رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی کی دوران خلافت یہ آپس کے جو جنگیں ہوئی جمل جنگ سفین جنگ دہروان اگر یہ ناؤئی ہوتی ہیں تو جس جس سپیڈ کے ساتھ اور رفتار کے ساتھ انقلاب محمدی کی توصیح ہو رہی تھی علیہ الساہد صلی اللہ علیہ السلام کوئی طاقت دنیا میں نہیں تھی اقبال نے اس کا بھی نقشہ کھنچا ہے کہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل روان ہمارا وہ سیل روان تھا کوئی روکنے والا نہیں تھا انٹرنل سیبوٹاج وہ ہے جس نے اس انقلاب کا راستہ روکا تو واقعہ یہ ہے کہ وہ اندرونی انقلاب حضور نے برپا کیا قرآن کے ذریعے صحابہ میں اندر سے جو انقلاب تھا اس نے عرب میں ایک انقلاب کی شکل اختیار کی اور یہ انقلاب جو ہے اتنی اپنے اندر قوت رکھتا تھا اتنی پروٹینشیلٹی تھی اس کی کہ وہ بیس برس کے اندر اندر کہاں آکسس دریائے جی ہوں کہاں ایٹلانٹک تصور تو کی تاریخ میں اس سے پہلے اتنی بڑی کوئی مملکت قائم ہوئی نہیں کہاں یمن اور کہاں ایشیا کوچک ایشیا مائنہ ٹرکی یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں اتنی عظیم مملکت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ادھے خلافت میں ہو چکی تھی یہ بات اگر یہ چلتا معاملہ آگے تو کوئی قوت اب نہیں رہی تھی سلطنت رومہ ختم ہو چکی تھی سلطنت کس را ختم ہو چکی تھی یہ پرخشیں اڑ گئے تھے اب کونسی طاقت رہ گئی تھی جو سلطنت کا راستہ روکتی یہ وہ یہودی سادش ہے جس نے اندر سے سموٹ آج دیا بارحال یہ ہے انقلاب محمدی کا طریقہ اندر سے تبدیلی اسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گراہ کشاہ ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف یہ قرآن اب بھی تم ایسے محسوس کرو کہ جیسے تمہارے دل پر نازل ہو رہا ہے ان کا ایک بڑا پیارا جملہ ہے وہ کہتے ہیں قرآن کے بعض پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جب وہ قرآن کو پڑھتے ہیں تو یوں محسوس کرتے ہیں کہ قرآن مصف میں لکھا ہوا نہیں ہے ان کے اپنے دل کے اوپر کندہ ہے دل کے اوپر سے پڑھ رہے ہیں یعنی اتنی کامل مطابقت وہ محسوس کرتے ہیں اپنی فطرت ہیومن نیچر اور قرآن کے اندر اتنی مطابقت ہے اس طرح وہ ٹیلی کرتے ہیں دوسرے کے ساتھ کہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ کتاب ان صفحات میں لکھی ہوئی نہیں ہے بلکہ لوح قلب پر لکھی ہوئی ہے کہ جہاں سے وہ انسان اسے پڑھ رہا ہے تو پہلی بات میں قرآن مجید کی اس آیت کے حوالے سے اس پہلو سے ہمارے سامنے آئی کہ جو تاثیر ہے ذات ربانی کی تجلی کی وہی تاثیر ہے اس قرآن مجید کی بشرتے کہ ہمارے دل جو ہے وہ کچھ اپنے اندر اس استعداد اور صلاحیت کو پیدا کر لیں دوسرا مقام ہے سورہ یونس کا اب کسی کلام کی عظمت کا دوسرا پہلو ہو سکتا ہے اس کی افادیت کے اعتباس اس سے فائدہ کیا ہوگا نوع انسانی کے لئے دیکھئے دو آیات یہ عظیم خزانے ہیں عظمت قرآن کے سورہ یونس میں چار الفاظ نوٹ کر لیجئے اے لوگو آگئی ہے تمہارے پاس وہ چیز تمہارے رب کی طرف سے جو موععظہ ہے موععظہ کسے کہتے ہیں نصیحت اس بات کو ذرا سمجھ لیجئے ترتیب کیا ہے نصیحت اسے کہتے ہیں جی رہا نہیں جا رہا میں نے اس کی ترتیب بدلی ہوئی ہے مجھے یاد دلایا ایک صاحب نے کہ سورہ رحمان کی ابتدائی آیات کا بیان تو رہ گیا وہ رہا نہیں میں نے پڑھا کسی اور ترتیب سے تھا بیان کسی اور ترتیب سے کر رہا ہوں پڑھنے میں چار دو اور ایک اور اب جو میں بیان کر رہا ہوں پہلے ایک آیت سورہ حشر کی جو بیان کی اب دو آیات ہیں سورہ یونس کی لوگو تمہارے پاس آگئی ہے تمہارے رب کی طرف سے مععزت اور تمہارے سینوں کے اندر جو روگ ہیں ان کے لیے علاج توجہ کیجئے گا ہم نے قرآن کو کیا سمجھا ہے صرف ایک اقدس کتاب ایک حصول سواب یا عصال سواب کا حالہ قرآن ہے کیا نمبر ایک مععزہ مععزہ کسے کہتے ہیں وعظ اسے کہتے ہیں وہ بات جس سے دل نرم ہو جائے دل کے اندر گداس پیدا کرنے والی شیخ وجہ کیا ہے آلہ سے آلہ حکیمانہ بات کسی سے کہی جائے دل سخت ہے اثر نہیں ہوگا ایک گرست آجاتا ہے انسان کے دل کے اوپر جیسے کہ یہود کے علماء کے بارے میں فرمایا گیا سُمَّ قَصَدْ قُلُوبُكُمْ فَحِيَكَ الْحِجَارَةِ عَوَشَدُ قَصْوَا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَائِتَ فَجَّرُ مِنُ الْعَلْحَارِ اے لوگوں پھر تمہارے دل سخت ہوتے چلے گئے پھر وہ پتھروں کے معنی سخت ہو گئے بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت اس لیے کہ پتھروں میں تو وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں پتھروں میں وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی خشیت سے پھٹ جاتے ہیں ان میں سے پانی بہن نکلتا ہے پتھر تو اس طرح کے ہیں لیکن انسان کا دل جب سخت ہو جائے جب پتھر بن جائے تو کوئی شہد دنیا کی اس کی سختی کا مقابلہ نہیں کر سکتی پہلے اس سختی کو نرم کریں گے جیسے زمین ہے چٹیل زمین اس زمین کے اندر حل چلے گا تو بارش جو ہے فائدہ دے گی اس کو آپ زمین کو نرم کرتے ہیں تاکہ وہ بارش کو جذب کریں ورنہ چٹیل زمین ہے سخت وہ پانی بہ جائے گا اور وہ زمین کے اندرزب نہیں ہوگا تو پہلا لفظ استعمال کیا مععضہ یہ قرآن واضح ہے نصیحت ہے دلوں کو نرم کرتا ہے دلوں پر جو کرسٹ آ گیا ہے سخت اسے توڑتا ہے اس میں حل چلاتا ہے پھر کیا کرتا ہے پھر جب یہ جذب ہوتا ہے شفاء لما فی الصدور جو سینے کے روگ ہیں ان کے لیے شفاء ہے اب آپ غور کیجئے گا علامہ اقبال نے انہی دو اعتبارات سے مسلمانوں کا مرسیہ کہا ہے کہ مسلمانوں نے اس قرآن کو نہ مععضہ کے لیے استعمال کیا اور نہ تسکیہ نفس کے لیے استعمال کیا بلکہ اس کو تو صرف بنا لیا ہے وہ جان آسانی سے نکالنے کا نسخہ یا حیثال سواب کا آل چنانچہ کہتے ہیں وعظ کے لیے وعظے دستان ظلوں افسانہ بند وعظ جو ہیں ہمارے داستانے کہتے ہیں افسانے کہتے ہیں قصے کہتے ہیں لطیفے کہتے ہیں مانیے او پستو حرف او بلند اس کے بیان میں مانی تو ہوتے ہیں بہت ہی گھٹیاں نیچے کے پست الفاظ کا شکو ہوتا ہے الفاظ بہت اوچھے ہوتے ہیں از خطیب و دیلمی گفتارے ہو با ضعیف و شاز و مرسل کارے ہو سارا باز و لسیت جو ہو رہا ہے وہ ضعیف حدیثوں کے ذریعے سے ضعیف روایات یہ روایات بخاری کی ہو مسلم کی ہو ترمیزی کی ہو عبل ماجا کی ہو کہاں خطیب بغدادی اور دیلمی وہ کتابیں جن کی کوئی سند نہیں ہے وہاں کی روایات کے ذریعے سے لوگوں کو تذکیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں با ضعیف و شاز و مرسل کارے ہو ضعیف روایات شاز روایات مرسل روایات جن کا سلسلہ روایت محمد الرسول اللہ تک متصل نہیں ہے اس کے ذریعے سے کر رہے ہیں حالانکہ مععضہ سب سے بڑا مععضہ یہ قرآن تھا قرآن کہتا خود فذکر بالقرآن من یخاف وعید اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قرآن کے ذریعے نصیت کیجئے یہ قرآن ہے جو دلوں کی سختی کو ختم کرے گا گداس پیدا کرے گا دوسری طرف علامہ اقبال کیا کہتے ہیں کہ جہاں تک ہمارے ہاں جو بھی تصمف کے معروف ہلتے ہیں صوفیاء حق کی بات نہیں کہہ رہا وہاں قوالی ہو رہی ہوگی تو حال آ جائے گا صوفیے پشمینہ پوشے حال مست قوال سے جو کچھ مل رہا ہے حال آ رہا ہے مستی آ رہی ہے کیف کیف اور سرور حاصل ہو گیا ہے صوفیے پشمینہ پوشے حال مست از شرابے نغمے قوال مست لیکن یہ کہ اس کی محفل میں دردنمی سازد بقرآن محفلش اس کی محفل میں قرآن کا کہیں گزر نہیں ہے جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک محفل ہوتی تھی محفل سما وہ محفل سما کیا تھی حضور صحابہ سے فرمائش کر کر کے قرآن سنتے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے کہ مجھے ایک مرتبہ حکم دیا حضور نے کے قرآن سناو میں نے ارز کیا حضور آپ کو سناوں آپ پر تو نازل ہوا ہے حضور نے فرمایا نہیں مجھے کسی اور سے سن کر کچھ اور لطف حاصل ہوتا ہے اب امتصال عمر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ نساء پڑھنی شروع کی ایک تالیسویں آج پر پہنچے چشم تصور سے دیکھئے کہ حضور بھی تشریف فرما ہے صحابہ اکرام کی محفل ہے اور صحابہ کیسے بیٹھا کرتے تھے عدب کے ساتھ ایک لوایت میں الفاظ آئے ایسے بیٹھتے تھے ساکت و سامت ہو کر بلکل خاموش سکون ساکن اور ساکت و سامت کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں کہ ذرا جنبش کریں گے تو پرندہ اڑ جائے گا اس عدب کے ساتھ تو وہ محفل جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود گردن نیچی کیے ہوئے ہیں اور قرآن پڑھتے چلے جا رہے ہیں جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ اِذَا جَنَا مِن كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَعْلَا هَا أُولَعِ شَهِيدًا کیا ہوگا اس دن جس دن کہ ہم ہر امت پر ایک گواہ کھڑا کریں گے اور اے نبی آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے ان کے خلاف آپ کو یہ ٹیسٹیفائی کرنا ہوگا کہ اللہ کیرا جو کلام میرے پاس آیا تھا میں نے پہنچا دیا تھا اب ان کی ذمہ داری ہے دیار ایک آنٹیبل دیار رسپونسل اس پر حضور نے فوراں فرمایا حسگک حسگک بس کرو بس کرو اور حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے کہ میں نے جب نگاہ اٹھا کر دیکھا حضور کے آنکھوں سے آنسو رواتے یہ ہے سماعہ یہ محفل سماعہ ہے کاش کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق اتا فرمائے یہ ہے مسنور محفل سماعہ اس قرآن کے اندر وہ گداز ہے آیا ہے کہ نہیں اس ہاتھ میں پارے کے بالکل آغاز میں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الْرَسُولِ تَرَا عَيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُ مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَقْتُبْنَا مَا الشَّاهِدِ تو یہ ہے دوسری چیز کہ درحقیقت تذکیہ نفس کا ذریعہ یہ قرآن ہے سینوں میں جو روگ ہیں حب دنیا حب مال حب شہرت حب اقتدار جس کو کہ ایڈلر کہتا ہے the urge to dominate میں میرا غلبہ ہو میرا تسلط ہو میں نمائع ہو جاؤں میری حکومت بن جائے اختیار میرے ہاتھ میں آ جائے the urge to dominate یہ ساری ارجز ہیں ہماری درحقیقت جس سے فساد رو نمائے یہ حب مال ہے جس کی وجہ سے ہمارے اندر تنافس ہے الحاکم التقاسر حتیٰ ذرتب المقابر یہ کسرت اور محتاج کی طلب تمہیں غافل کیے رکھتی ہے یہاں تک کہ قبروں تک جا پہنچتے ہو آنکھ انسان کی کھل نہیں پاتی جس کے پاس دس دس نسلوں کے لئے کھانے کو موجود ہیں اس کی بھی حرص جو ہے اور مزید کا لالت جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا یہ چیزیں ہیں اصل روک ان دلوں کے روگوں کا اور سینوں کے اندر کے ان امراض کا علاج قرآن اب جب یہ دو چیزیں ہو جائیں گی اب تیسنا لفظ ہدن ہدایت بیکار ہے جب تک دل میں گداز نہ ہو ہدایت بیکار ہے جب تک کہ نیت درست نہ ہو کوئی شخص بڑا عالم ہے لیکن اپنے علم کو اس نے ذریعہ بنایا ہے دنیا کمانے کا تو در حقیقت یہ قرآن اس کے حق میں ہدایت نہیں ہے اس کے حق میں عذاب خدا بندی کا ذریعہ بن رہا حضور نے خود فرمایا القرآن حجت اللکہ یہ قرآن یا تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت بنے گا قیامت کے دن اس لیے کہ ایک شخص اس کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا رہا ہے ایک شخص اس کو شہرت کے حصول کا ذریعہ بنا رہا ہے ایک شخص علم کو ذریعہ بنا رہا ہے دنیا میں نمائع ہونے اپنی تعریف کا حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے تین افراد کا معاملہ پیش ہوگا عدالت خداوندی میں ایک وہ جو بڑا عالم سمجھا جاتا تھا اس سے بڑا علم پھیلا دوسرا وہ جو بہت صاحب سروت تھا اس نے بہت خیرات کے کاموں میں پیسہ لگایا تیسرا وہ جو دنیا میں شہید سمجھا جاتا تھا کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہوئے جان دیا اللہ ان تینوں سے جو اس کو نعمتیں دی تھی ان کا ذکر کر کے پوچھے گا کہ میں نے تمہیں یہ دیا تمہیں یہ دیا تمہیں یہ دیا تم کیا کر کے لائے وہ شہید کہے گا کہ اللہ میں نے تیری رابے جنگ کی اور اپنی جان دے دی تاکہ تُو رالی ہو جائے اللہ فرمائے گا کذبتا تُو نے جھوٹ بولا انکا قد قاتلت لین یقال جریون تُو نے تو یہ جنگ اس لیے کی تھی کہ کہا جائے کہ بڑا جری ہے بڑا بہادر ہے یہ لوگوں سے بہادری کے تمغے لینا تمہارا مقصود تھا وَقَدْ قِيلَ وہ کہا جا چکا ہے اب یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں اور فرشتوں کو حکم ہوگا اور وہ اوندے مو اس کو گھسیتے ہوئے جہنم میں جھوٹے دنیا میں شہید سمجھا جا رہا ہے آخرت میں جہنمی یہی حال اس عالم کا ہوگا یہی حال اس دولت مند کا ہوگا تم نے یہ علم پھیلایا تھا کہ تمہارے علم کا چرچہ ہو جائے تمہاری شہرت ہو جائے لوگ تمہاری دست بوسی کرنے لگیں لوگ تمہارے تم سے جھک کر ملیں وہ دنیا میں ہو گیا تمہارا مقصود مل چکا تمہارا مقصود حاصل ہو چکا اب یہاں کچھ نہیں تو جان لیجئے کہ جب تک دلوں کے روک درست نہ ہو علم بیکار ہے ہدایت پتن غیر مفید ہے پہلے دلوں کا کرسٹ اترے اس کی سختی دور ہو یہ ہے مععزہ دلوں کے اندر سے ہپے جا ہپے دنیا ہپے مال نکلے یہ ہے تذکیہ شفاؤں لیمہ فی صدور اب ہدایت خداوندی اب راستہ آپ دیکھیں گے اور اس راستے پر چلیں گے یہ ہدایت جو ہے دنیا میں یہی آخرت میں رحمت کی شکل میں ظاہر ہو گئی جنہوں نے اس قرآن کی ہدایت سے فائدہ اس دنیا میں اٹھایا آخرت میں رحمت خداوندی کی بدلیاں ان پر سائے کریں ایک حدیث میں تو باقاعدہ الفاظ آئے ہیں کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ دو بدلیوں کی صورت میں ظاہر ہوں گی میدان حشر میں اور ان لوگوں پر سائے کریں گی کہ جن کو ان سے بڑی محبت تھی یہ چار الفاظ نوٹ کر لیجئے اسی ترتیب کے ساتھ یا ایوہ ناس قد جات کم مععزت من ربکم وشفاؤں لیمہ فی صدور وخدم ورحمت للمومنین قل بفضل اللہ وبرحمت ہی یا نبی کہہ دیجئے یہ اللہ کا بڑا فضل ہے لوگوں سمجھو اس کی بڑی رحمت کا ظہور ہوا ہے اس قرآن کی شکل میں اس کی رحمت کا مظہر اتم قرآن ہے اس کے فضل کا سب سے بڑا ثبوت قرآن ہے فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُو اس پر انہیں خوشیہ منانی چاہیے اترانہ ہے تو اس پر اترانہیں کہ اتنی بڑی دولت ہمارے پاس ہے اتنا بڑا احسان ہے جو اللہ نے ہم پر کیا ہے فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُو هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ جو چیزیں یہ جمع کرنے کی فکر کر رہے ہیں ان سے کہیں زیادہ قیمتی ہے